ابھی مختصر وقت کے لیے بچوں کا جو ہے وہ ریزلٹ آناؤنس کیا جائے گا اور فضیلت الشیخ خطیب عالم اسلام اپنے دست مبارک سے بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں گے تو حفظ القرآن میں جو اول پوزیشن حاصل کی ہے کل سو نمبر میں سے اس تانوے نمبر لے کر حافظ صحف اللہ بن عبدالوحید خان صاحب وہ سٹیج پر آئیں حافظ صحف اللہ بن عبدالوحید خان صاحب دوسرے نمبر پر ہیں جو دوم پوزیشن حاصل کی ہے تلہ سعید بن محمد سعید تلہ سعید بن محمد سعید سو میں سے پچانوے نمبر لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں دوم دو پوزیشن ہیں احمر بن غلام حسین سو میں سے ترانوے نمبر لے کر دوم پوزیشن پر رہے ہیں سو میں سے ترانوے نمبر لے کر دوم پوزیشن تیسری پوزیشن اول ہے عطیق الرحمان بن محمد وقاس صاحب اکارا کینٹ سے ہمارے بڑے پیارے اور اچھے دوست ہیں بھائی ہیں وقاس صاحب تشریف فرمایا ہے ان کے بیٹے ہیں عطیق الرحمان بن محمد وقاس صاحب اب تیسری پوزیشن دوم ارسلان بن محمد حسد جو اسی کالونی کے رہشی ہیں ارسلان بن محمد حسد اب جو حفظ کی کلاس میں بہترین پوزیشن پر ہیں وہ عسیرم بن قاری عبدالحفیز صاحب وہ آئیں عسیرم بن قاری عبدالحفیز صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں اگلے نمبر پر ہیں حافظ حفظ رمان بن زاکر حسین صاحب یہ بھی مجموعی طور پر اچھے نمبر لیے ہیں کلاس میں انہوں نے اب ناظرہ قرآن کریم میں اول پوزیشن حاصل کیے فیضان بن محمد حسد فیضان بن محمد حسد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحانہ اب جو ہے دوسری پوزیشن پر تھے خبیب احمد وہ کسی وجہ سے آج ان کو چھوٹی دے دی گئی ہے لاغڈون کی وجہ سے انسیال کورٹ سے تو اب ہیں سوم پوزیشن پر شوریم بن قریب دل حفیظ اب جو ناظرے میں بہترین نمبر ہیں عبداللہ شہزاد بن شہزاد آمد صاحب عبداللہ شہزاد بن شہزاد آمد صاحب اور بہترین نمبر کلاس میں ناظرہ میں لینے والے عزیر بن محمد رمضان صاحب عزیر بن محمد رمضان صاحب اور ماشاءاللہ ان کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ جب سے یہ داخل ہوئے ہیں ایک بھی چھوٹی نہیں ہے ان کی ایک بھی چھوٹی نہیں ہے یہ بھی ان کا ریکارڈ ہے ماشاءاللہ اب آگے ہیں جو اچھے نمبر لیے ہیں محمد بن چودری آصف علی صاحب چودری آصف علی صاحب تشریف فرمائے ہیں ہمارے بڑے اچھے پیارے دوست ہیں محمد بن چودری آصف علی صاحب محمد کہاں ہیں بھئی ہاں جلدی ہو بیٹے اور کلاس میں صفائی اور ستھائی کے حوالے سے ایک عزازی نام ہے وہ ہے حسان بن فضیلت الشیخ قاری محمد یقوب صاحب حفظہ اللہ تو صفائی اور ستھائی کے حوالے سے جو کلاس میں سب سے صاف ستھائی بچہ رہنے والے وہ حسان بن فضیلت الشیخ قاری محمد یقوب صاحب حفظہ اللہ ان کو عزازی نام جو ہے وہ دی جائے گی تو اب جو ہے وہ باقی بچوں کے لیے بھی انعامات ہیں تو وہ بچے ترطیب وائز آتے جائیں اور انعام لیتے جائیں بچے ترطیب وائز جن کو انعام ابھی تک نہیں ملا وہ بچے ترطیب سے آتے جائیں سوٹ ایک ایک دیتے ہیں جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں چودری آصف صاحب نے میرے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ جب محمد بیٹا عفظ کرے گا تو آپ کو عمرہ کروایا جائے گا ماشاءاللہ چودری آصف صاحب کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جب محمد بیٹا عفظ کر لے گا تو عمرہ کروایا جائے گا انشاءاللہ یہاں پر سلمان زاہد نظر نہیں آ رہا سلمان زاہد کہاں پر ہے وہ جلدی آ جائے اور اپنا انعام وصول کر لے جلدی سٹیج برائے سلمان زاہد کاری صاحب تو انہوں تے سو عمرے بھی قرائے جان تھوڑی رہے جنہی تسی محنت کر دے ہو دل ڈھنڈا کرتا شیخ آپ کی شفقتوں اور محبتوں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے حقیقت بات یہ ہے کوئی بچہ رہ گیا ہے تو وہ سٹیج پر آ جائے کوئی بچہ رہ گیا ہے فاروق صاحب احمد فاروق اگر یہاں پر موجود ہے احمد فاروق اگر یہاں پر رہے تو سٹیج بر آ جائے تو اب میں ادارہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے محترم جو بچوں کے عربی گرامر کے استاد ہیں محترم جناب خطیب نکتہ دان قاری محمد طیب صاحب حفظہ اللہ ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور فضیلت الشیخ کے دست مبارک سے انعام وصول فرمائیں یہ ہلکہ سال توفہ ہے ہماری طرف سے اور اب میں دعوت دوں گا جو مینجمنٹ کے حوالے سے انتہائی بہترین جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہمارے ساتھی ثابت ہوئے ہیں اور بہترین انتظام چلانے والے قاری احمد یعقوب صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنا جو ہے وہ توفہ وصول فرمائیں اب ہمارے اصری تعلیم کے جو استاد ہیں ٹیچر ہیں جو بچوں کو اصری تعلیم پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑے مشفقانہ رویہ کے مالک ہیں محمد عبداللہ ٹوباٹ ایک سنگھ سے ہیں عبداللہ صاحب تشریف لائیں یہ بچوں کے اسکول کے استاد ہیں عبداللہ صاحب تشریف لائیں اور شیخ صاحب کے دست مبارک سے انعام وصول فرمائیں نوریز احمد صاحب نے جو حفظ کیا ان کے دادا جان کی طرف سے استاد محترم کو انعام دیا جا رہا ہے اور انہوں نے انعامات محترم حضرت کاری صاحب کو بھی دیئے اور احمد صاحب کو بھی محترم